اشبارانی نے اپنے ہاتھوں پہ مہنجی لے بھائیے سپیشل مہنجی لے بھائیے ہم بھی دوسری دکان پہ آ چکے ہیں انہیں کل کے پاس جن سے ہم پچھلی بار میرے بھی کپے لے گئے لے ہم دوسری دکان پہ آ چکے ہیں ادھر جو ہے وہ اپنے گائی تھی بہت مہنگی بھائی کی جو کہ بدر آج فپو بھی ساتھ ہیں تو اس لئے فپو بھی آج اپنے گھر کے فیشن کا سمان جو ہے لے رہی ہیں بھی ہم نے یہ جو ہے نیلیہ دیدہ گمیل کی پسند کی تو خوبصورت رنگ ہے السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ یوٹو فیملی کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش کروم ہوں گے اپنی زندگی میں اور میں بھی ٹھیک ہوں لکے فضل سے آج کی پیاری اچھی اور بہترین سبق آغاز ہو گیا ہے اللہ کرے آج کا دن آپ کا اچھا سی سلامت اور زبادہ گزرے اور جو بھی ڈیلیگ روٹین ہے اور ڈیلیگ گام ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ یوٹو فیملی آپ سے میرے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ پلیز میچے کو سسکرائب ضرور کر لیا کریں اور جو میری ویڈیو ہے مکمل دیکھا کریں فون دیکھا کریں آج کی پیاری صبح شروع ہوگی ہے اور اللہ کرے آج کی صبح آپ کی اچھی گزرے اور بہت ہی زبردست گزرے اور بہت ہی پیاری گزرے اور ساتھ میں اسمان پر دیکھے ہیں ہلکے ہلکے سے بادل آج موسم کافی بہتر ہے کافی اچھا ہے اور ٹھنڈا ہے کال تو بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ تیز لو چلی تھی آپ شکر لیا آج تو موسم بھی تو اچھا ہے بعد میں دیکھتے ہیں جیسے دن چلے گا پتہ پھر چلے گا باقی گاؤں کا محول اور گاؤں کا نظارہ وہ بھی ہے میں آپ کو دکھاؤں ہاں جگہ خاموشی ہے بس پرندوں کی آواز آتی ہے باقی ہاں جگہ خاموشی ہے آپ چک کر سکتے ہیں ہاں جگہ خاموشی ہے بس پرندیاں وغیرے جائے نا وہ بس بول رہے ہوتے ہیں باقی کچھ نہیں ہوتا ابھی جو ہے ہم احمد پچھر کے جا رہا ہے میں جا رہا ہوں اور میری بائی فشانی اور سویل اور ساتھ میں حلشبہ بھی جا رہی ہے اور مزمل بھی جا رہا ہے تو آج مزمل کی شوپنگ کا دینا ہے تو مزمل کی شوپنگ کریں گے اور ساتھ میں حلشبہ بھی جا رہی ہے اور وہ بھی کچھ خریدے گی تو پھر وہیں پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون کیا شوپنگ کرتا ہے کیا خریدتا ہے تو چلتے ہیں بشر کیا میں نے تو کار لی تھی آپ نے تو کار لی تھی اور کار ہوگی کیا شاید دن کیا تک نہیں نہیں بہت ہو گیا پہ جائے ٹھنڈائی بنا رہی جائے تھی تو بچوں نے کہا تھا کہ ٹھنڈائی میں پڑھا تو تو یہاں پہ ہم نے سب بچوں کے ٹھنڈائی اٹھ رکے ہمیں تو روزہ ہے تو ہم پارسل کروا رہیں گی جب واپس آئیں گے تو پارسل کروا کے چلیں گے تو ابھی نینہ حمزہ اور یہ ساتھ میں بچوں تھے تو ان کے پڑھا رہے ہیں ہیڈر سے روانا ہونا ہے کیونکہ بچوں نے ٹھنڈائی پی لیا ہے تو تین بھائی ہو گیا پہلے دو تھے بھی تین ہو چکی ہیں تو ہم ابھی ایک بھائی کو پٹھوں گا میں بچوں کی ضد پرم یا نہیں یہاں پر اسٹے کیا تھا ہم بھی احمد بوشر کے پہنچ چکے ہیں اور ابو والے اور دموستہ مارے جو آج چلے گئے ہیں کیونکہ بائک کا ہماری پیٹرول جہاں کل قطب ہو گیا تھا تو پیٹرول ڈالوان میں وہ آگے چلے گئے ہیں بازار تو ہم بھی ابھی ادھر چلتے ہیں ان کے پیچھے تو ان کو پون کر لیں گے جیتے پہنچے گے بازار ان سے پوچھ لیں گے کہ وہ پہنچا ہے تو ابھی بازار کی طرف جا رہے ہیں شاید وہ پہنچ پہ گئے ہوں گے ابھی بازار پہنچ گئے ہیں تو ابھی جو ہے محمد اسلام اور یہ جو میں ساتھ اور ہمارے امسائر ہیں تو یہ جا رہے ہیں بھی محمد اسلام کو بنکھا خرید ہونے کے لیے لیکن کہ ان کو جا ریٹ سے اچھا پتہ چیتا ہے تو ابھی جو ہے ہم جا رہے ہیں بازار کے اندر لگتا ہے رزشبہ اور ابو بھی اور جا رہے ہیں تو یہ پہنے ہی شاید بارہ ارپا جا رہے ہوں تو پھر ہم اندر کلتے ہیں بازار کے شکلیں گے وہ کریں گے ابھی بازار کے پھول اندر آتک ہیں ایج جو ہے قریب ہے تو یہاں پہ راش بھی دیکھیں کتنا زیادہ اس کے راش پور ادا ہو گیا ہے ہر جگہ پہ عورتے ہی عورتے ہیں اتنے مارز میں یہ جتنے عورتے ہیں کیونکہ عورتے ہیں بہت بنتی سکتی ہیں تو ابھی ہم اندر جا رہے ہیں دیکھیں کتنا راش ہے تو اندر جو کرو بچوں کو پینچ회 لڈ compelling یہاں پہ ایک پینچھلڈ گی Educ弟 یہ دیکھیں پمر تر spawn پینچرڈ دہنے پر رہے ہیں پینچرڈ پینچرڈ پھر پینچرڈ پینچرڈ دونوں پہ پینچرڈ 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 پر آمی بھی دیکھ رہے ہیں تو مجھے دکھے رہے ہیں تو مجھے دیکھ رہے ہیں ہاف بازو ٹھیک ہوتے ہیں یہ کافی کلر ہیں تو کافی اچھا کر رہا ہے ہاف بازو تو مجھے اچھے رکھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں لگے پتہ نہیں کیوں فول بازو میں کوئی اچھا نی پڑا ہوا فول بازو مرک بھی اچھا نی پڑا ہوئی مزمین کے لئے پینشلٹ ہی دیکھ رہے ہیں ہم لے ہیں ہر بار مزمین کے لئے یہ فائنل کے ہم نے ہمزمین کے لئے ہمیں بزار میں واپس آ چکے ہیں ہمزمین کے شوز بھی چینج کرواتے ہیں اور مزمین کا سمان ہوگا جوتیوں کی دکان پر مزمل سے بھیجوتے لینے ہیں اور آپ معلوم ہمارے رشتہ دار آجتے ہیں ان کے بیٹے کی جوتی ہے ہم چوز کرتے ہیں مزمل کے لچے بھی اور ہمارے رشتہ دار جو مزمل ہم دوسری دکان پر آ چکے ہیں ادھر بہت مہنگائی تھی بہت مہنگائی جوٹے بتا رہے تھے کچھ سچی جوٹے بتا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کسی خوبصورت ہے جوٹی بہت خوبصورت ہے شادی ہے تو دیکھتے ہیں ہم یہ لیتی ہے ہم نے لیتی مزمبر کو تو اچھی لگا رہی ہے ہم نے یہ جو ہے لے جائے گمیل کی پسند کی تو خوبصورت رنگ ہے اور ڈیزائن پیچھے تو ہم نے لیا ہے تو کافی خوبصورت ہوتی تھی اور رنگ بھی خوبصورت تھا تو مزمبر کے پسند ہے شکوار ہمیں کو پسند آ چکی ہے تو ابھی جو بیسے دیکھیں یہ لیتی ہے یہ بھی انہوں نے ساڑے پانسو کے دی ہے تو اس دکان سے آٹھ سو کیا سے جوٹی بہتے ہیں تو انہوں نے یہ ساڑے پانسو کے دی ہے ہم نے ادھر سے لیتی ہمزہ کے جوٹی تو جوٹی جو ہم نے ایکسچینج کروالی ہے تو وہ ابھی ہمیں جوٹی جائے دیں تو پھر چلتے ہیں ہم نے بارے جو آگے گئے ہیں ادھر کچھ قانون کو تو وہ آگ گئے ہوں ہیں تو میں اور پھوپو ادھر ٹھہر ہوئے ہیں اور مام اسلام جو ہے پھر آئے تھے وہ پھر جا رہے ہیں ادھر جو ہم ٹھہر ہوئے ہیں وہ ہمیں جوٹی ماری جائے دیں تو پھر ہم چلتے ہیں راش آج ان کے پاس بولادا ہے کیونکہ ایڈر بہت قریب ہے تو راش بولادا ہوتا رہا ہے بزار کے اندر یہ دیکھیں بہت بہت راش ہے وہ مغمد کی جوٹی جو ابھی لے لئے ہیں تو بھی آگے کی طرف جا رہے ہیں جہا سے ہمدہ کی پہلے جوٹی لی تھی جو اور لیتے ہیں چھوٹی جو حمزہ سے پوری آجائی ہے تو یہ بہت بڑی لیے آئیتے ہیں ابھی جا رہے ہیں آگے اور کچھ پکو نے اپنی بیٹیوں کا بھی سمان لینا ہے تو یہ ابھی جا رہے ہیں چینج کروا لیا ہے تو ابھی جا رہے ہیں امی اور مزمیل کے پاس تو ادھر چلتے ہیں امی جو اندر گئی ہوئی ہے ادھر تو ابھی جا چلتے ہیں پکو آجائے سمان لے رہے ہیں سبزی لے رہے ہیں سبزی لے رہے ہیں تو پھر ہمزمیل کے پاس چلتے ہیں چوڑیاں لے لیے نینہ کی چوڑیاں بھی دیکھیں لے لیا پکو نے چوڑیاں پہنے کا بوش ہوکے تو چوڑیاں بھی ہم نے نینہ کیلئے لے لیے ہم بھی دوسری دکان پہ آ چکے ہیں ان انکل کے پاس جن سے ہم پچھلی بار میرے بھی کپڑے لے کے لیے لیے لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ والا کلر کافی دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں مزمیل کے لیے تو ان انکل کے پاس ہم ہر بار لیتے ہیں کیونکہ یہ جو اچھی ہم کو یاد کرتے ہیں اور کافی اچھے کپڑے بھی دیتے ہیں اور یاد بھی کافی اچھی کر رہتے ہیں جو پوپو بھی ساتھ ہیں تو اس لئے پوپو بھی آج اپنے گھر کے فیشن کا سمان جو لے رہی ہیں امی بھی لے رہی ہیں پوپو بھی تو آج کافی دیتے ہیں فیشن کا سمان لیں گی کیونکہ ہم دونوں بیسٹ فرنڈ جو ساتھ میں آج سارا فیشن کا سمان جا لے کریں گی دیکھیں اور امی نے فیشن کا سمان لے لیا ہے اور پیت بھی کروا لیے دیکھیں ابھی جو اس کا پیل ہونا ہی جا رہا ہے سارا جو فیشن کا سمان لے پر مل جاتا ہے دیکھیں کریم لوشن دوٹ پیش فریش باز وہ ادھر شیمپو بھی ری فیوم سب کچھ ادھر مل جاتا ہے دیکھیں ہر چیز پر مل جاتا ہے کپڑے ہر چیز جو چیز کا تو ادھر مل جاتا ہے ادھر تو ادھر یہ بوائلٹ بھی یہاں پر مل جاتے ہیں بوائلٹ یہ بوٹیاں یہ کینچر ہوگیرہ ہر چیز جو ادھر سے مل جاتا ہے مل جاتا ہے دیکھیں سوچ سب کچھ مل جاتا ہے مل جاتا ہے مل جاتا ہے یہ کیا ہر چلتا ہی آگے لے جانے کا پروگرام بنا ہوا ہے ختم دلوائیں گے تو رمضان میں ختم دلوائیں گے تو دویدہ سے جوے ان کے کپڑے جوے لیتے ہیں تو وہ ختم میں رکھیں گے ابھی جوے ختم کروائیں گے جو ہے ہم نے لے لیا ہے میرے ابو کی دادہ اوگے تو وہ ختم میں رکھیں گے لنگی ایک لنگیا اور ایک میز لیا ہے نفر جو کپڑے لینے سے وہ اپنے لے لیا ہے اگر اور کوئی کام ہے امی اور پپو کو وہ کریں گی تو ابھی ہم ان کا ویٹ کرتے ہیں کونکہ بیٹھ کر پپو اور مامو اسلام جائے گھر کی طرف جا رہے ہیں ابھی میں اور امی جائے اپنے ہمسائے گھر جا رہے ہیں ابو وہی ہیں اور جو ہے پہلے پہ آر پہ آلشبہ کو بہت دیر ہے تو ابھی ہم ادھر ہی چلتے ہیں ہم ادھر چل کے تھوڑے ریسٹ کرتے ہیں کہ جب دلشبہ آ جائے گی تو اب گھر کی طرف روانہ ہوں گے ہم امد پوشرکر سے روانہ ہو رہے تھے تو ہم میر بھائی کے لیے در سے تربوز لے رہے ہیں ہم میر بھائی کو تربوز بہت پسند ہے اور ان کے لیے برسی بھی اپنے لیے ہیں تو ابھی جو ہے امد پوشرکر سے نکلنے ہی بارے ہیں اور دلشبہ بھی پہلا سے آگئی تھی تو ابھی جو ہے موسم ابھی چک کر سکتے ہیں کہ شام ہو گی رہی تھے اور موسم بہت ہی سے بارست ہو گیا ہے بارش کا سیزن پھر سے شروع سٹارٹ ہو گیا ہے بتایا گیا کہ بارشیں پھر سے سٹارٹ ہو گیا ہے تو آج سے بارشوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے نیا سیزن اور یہ چکریں کافی گہرے بادل بننے ہوئے ہیں پورے اسمان پر بننے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بادل ہیں اور یہاں تو بہت زیادہ ہیں یہ بادل بہت زیادہ ہیں اور موسم بہت پیارا ہو گیا بہت زبردست اور بہت ہی اچھا ہو گیا ہے آج بھئی رات میں پکیں گے پیاس ایگ بھی اچھا میں نے کھا دی پیاس پکیں گے تو آج ہمارے دنر میں ایگ اور پیاس بنیں گے پیاز بنائے اچھے لگے ہیں ساتھ میں اگ بھی لنڈرے گا اور مضمد بیٹھا ہوا انظار میں پیاز اور انڈے کی ریسپی تیار ہوگی ہے کیا کیا اس میں ڈڑا پیاز، ٹماٹر، ریلو، مرچیں نمک، مرچ، ٹماٹر اور انڈے انڈے بھی ڈال دیئے ہیں ابھی دے رہے ہیں جب یہ گل جائیں گے پھر ڈلیں گے ٹھیک ہے تو یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ دشبہ رانی نے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی ہے سپیشل مہندی لگوانے گئی تھی کہ کراچی جا رہی ہے عید ہے نا تو پھر اس کے امی نے کہا کہ آپ ایسے ہاتھوں خالیات لے کے نہ جائیں مہندی لگوا کے جائیں تو ماشاءاللہ ہمیں تیری بہت کیار کرتی ہے دشبہ ہم جی بہت کیار کرتی ہے دیکھیں کتنے پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ افتاری کا ٹائم ہو چکے تو ابو اور ہم افتاری کرتے ہیں بسی اللہ ربانہ لگلی اللہ مہینی لکسونتو وابے کا امانتو وابے کا توقع تو وابے کا افتار دو بجیں افتاری شروع کرتے ہیں تو مضمل سے پوچھتے ہیں کہ آج مضمل جائے نا شوپنگ کر کے آئے عید کی ٹیم نہیں ملا تھا ابھی مضمل میں ہاتھ میں آیا تو پوچھ سو آج مضمل شوپنگ کر لیا آج اپنے یہ چیزیں ہیں جی سب جی ماشا اللہ پھر اید پہنو گے جی چلو دیکھتے ہیں اس مزمل کو اید پہ کیسے دکھتا ہے ٹھیک ہے جی خوش ہونا جی بہت زیادہ جی بیوار تو آج جو ہے نا مزمل کی ہم نے شوپنگ کی ہے آج کا دن جو ہے نا مزمل کتا ہے شوپنگ کرنے کا یہ اید کی تو آج مزمل بہت زیادہ خوش ہے اور دوسرا یہ کہ میری بٹی آرانی علشبہ کراچی جا رہی ہے تو اس کی امی نے کہا کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا خالیات سے نہیں جائیں آپ جو ہے نا پالر پہ جائیں اور وہاں سے اچھی سی میدی لگوا کے آئیں تاکہ ہاتھ جو ہے سنی نہیں ہونے چاہیے دلن کے ہاتھ تو اسی کے ساتھ میں اپنا بیلوگ بھی انٹ کرتا ہوں تو امید ہے آج کا بیلوگ آپ کو پسند ہے اگر پسند ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کوئی مت ہے کہ آج کا بیلوگ آپ کو میرے گز لگا ملتے ہیں کل ایک نئے بیلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے نافیس